سلام علیکم ویورز میں ہوں آمیر گارڈنگ سٹوڈیو سے اور آج میں جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ہے میرے پھلدار درختوں کے اوپر جیسے کہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو کچھ درخت نظر آ رہے ہوں گے یہ مختلف قسم کے پھلدار درخت ہے اس پہ میں ریویو بھی دوں گا اور آج میں کرنے جا رہا ہوں ان پہ پوٹیشیم کا سپری کیونکہ پت جھڑ کا موسم ہے سردیاں ہیں اور یہ بیس ٹائم ہے کہ جب اپنے پودوں پہ میں پوٹیشیم کا سپری کروں اور آپ کو معلوم ہے کہ پوٹیشیم جو ہے وہ اس کے پھول اور اس کے پھل کے لیے بہت ہی اچھا سمجھا جاتا ہے لائک اس میں ایک تو یہ کہ جو پھول لگے ہوئے ہیں وہ جھڑیں گے رہی اور دوسرا جو پھل ہوگا وہ بہت ہی صحت مند اور مزیدار بنے گا تو چلیے سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں خوبانی کا درخت یہ آپ کے سامنے خوبانی کا درخت ہے اور اس کی ایج تقریباً پانچ سال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پھیلا ہوا اس کی اس بار میں نے کٹنگ نہیں کی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی ہائٹ کتنی جاتی ہے اور اس پہ کتنا پھل لگتا ہے اور یہ ہے میرا کنو کا پیڑ اس پہ کنو لگے ہوئے ہیں اور اس پہ مجھے سپری کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے یہ ہے میرا آلو بخارے کا پیڑ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایج تقریباً چار سال ہے بہت ہی رسدار اور میٹھے آلو بخارے اس میں ہر سال لگتے ہیں اس پہ بھی میں پوٹیشیم کا سپری کروں گا اگر اس پیڑ کی بات کی جائے تو یہ ہے آڑو کا پیڑ پیش ٹری ہے یہ اور یہ بالکل آلو بخارے یعنی کہ پلم کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کی ایج بھی تقریباً ساڑھے چار سال ہے اگر یہاں آئے تو یہ ہے پیئرز کا یعنی کہ بگو گوشا یا اسے ناشپاتی کہا جاتا ہے یہ اس کا پیڑ اور یہ ہے میرا سیب کا درخت اس کی یہ چار سال ہے اور لاسٹ یئر اس پہ فروٹنگ بھی آئی تھی یہ چار سے پانچ سال کے بعد جو ہے وہ صحیح اپنی فروٹنگ پہ آتا ہے تو امید ہے اس سال اس پہ اچھا خاصا فروٹ لگے گا اس کے علاوہ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری بیل ہے گریپ وائن ہے اور بہت زیادہ اس پہ گریپس لگتے ہیں میں اس کی پکچر بھی اٹیچ کر دوں گا اور یہ کینگ رو بھی ہے اسی طرح ایک گریپ کی وائن یہاں بھی ہے یہ ہے تھومسن ٹائپ یہ دیکھیں اور یہ تقریباً میں میں تیار ہو جاتا ہے اس کی پکچر میں اپنی اس ویڈیو میں اٹیچ کر دوں گا یہ اوپر تک پھیلا ہوا ہے تو یہ تو تھا میرے گھر میں لگے ہوئے مختلف پھلدار درختوں پر ریویو کہ میرے پاس کون کون سے درخت ہیں اور امید ہے سال بہت اچھا پھل لگے گا ٹھنڈ بھی بہت بڑی ہے جو بھی چلی نائٹس ریکوائیڈ ہوتی ہیں ان درختوں کو وہ بھرپور طریقے سے انہیں ملی تو اب ہم اس پہ جو سپری کریں گے یعنی کہ پوٹیشم کا اس کو کس طرح پرپیر کرنا ہے اب اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو ڈیمو دوں گا اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تو چلیے اب ہم سپری مکسچر بنا لیتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پوٹیشم آپ کو یہ ایزی لی کسی بھی اچھی گارڈنگ شاپ یہاں آن لائن مل سکتا ہے ایک آپ کو یہ بوٹل چاہیے ہوگی اس میں میں نے ایک لٹر پانی لیا ہے اور اس کے ساتھ یہ سپری پمپ ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس بوٹل میں یعنی کہ ایک لٹر پانی میں آپ نے ایک ٹی سپون پوٹیشم ہے وہ اس میں مکس کرنا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد اچھی طرح شیک کرنے کے بعد اب آپ اسے سپری کریں گے اپنے مختلف پلانٹس کے اوپر تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے یہ جو خوبانی کا درخت ہے اس کے اوپر سپری کروں گا اور مجھے کیا کرنا ہوگا ظاہر ہے اتنا ہونچا ہے اور نیچے سے سپری کرنا تو امپوسیبل ہے اس کے لئے مجھے اپنے ٹیرس پہ جانا ہوگا وہاں ایک سٹول رکھا اس پہ چڑھ کے میں اس پہ سپری کروں گا تو چلیے میرے ساتھ اوپر چلتے ہیں تو یہ دیکھئے سپری پم یہ میری بوٹل ریڈی ہے اور اس طرح میں اس کے پر سپری کروں گا یہ دیکھئے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کی جو چھوٹی بڑی جتنی بھی ٹہنیاں ہیں وہ اچھی طرح گیلی ہو گئی ہیں اور یہ عمل میں ہر پندرہ دن بعد تقریباً تین دفعہ کروں گا ابھی اس پہ جو پھول آنا ہے اور پتے بھی آنا ہے تقریباً کوئی پندرہ سے بیس دن رہتے ہیں جب اس پہ فلاورنگ سٹارٹ ہوگی تو چلیے اب ہم نیچے چل کے باقی درختوں پہ سپری کرتے ہیں تو چلیے اسی طرح میں اپنے جو آڑو کا درخت ہے پیچٹری اس پہ بھی سپری کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں ایک سٹول پہ چڑھ گیا ہوں اور یہ دیکھئے اس طرح سپری کرنا ہے اس کی شاخوں کو اچھی طرح گیلا کر دینا ہے جہاں سے بڈنگ سٹارٹ ہونی ہے اور اس پہ تقریباً بڈنگ سٹارٹ ہونے والی ہے اس پہ مجھے فنجی سائٹ بھی کرنا ہے کیونکہ اس کو فنگس بہت لگتا ہے بعض اوقات پیسٹ کا بھی جو اٹیک ہوتا ہے وہ بھی مجھے کرنا ہوگا اور وہ بھی اسی طرح ہر پندرہ دن بعد باقی میں درختوں کو سپری کر لیتا ہوں اور ایک اہم بات وہ ہے اس سپری کو کرنے کا ٹائم کونسا وقت ہے جب سپری کرنا چاہیے ان درختوں پہ یا پودوں پہ تو بیس ٹائم جو ہے وہ ارلی اندہ مارننگ اور ایوننگ کو سمجھا جاتا ہے جبکہ سورج پوری طرح سے اپنی آب و تاپ پہ نہیں ہوتا اور ایوپریشن کا جو آپ نے لیکویڈ اس پہ سپری کیا ہے وہ جلدی ایوپریٹ نہیں کرتا اور ان سٹیمز میں یا تنیوں میں پینٹریٹ کر جاتا ہے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اب میں چلتا ہوں اللہ حافظ